ایک ایسا موضوع جس پر بات کرتے ہوئے لوگوں کی معامرتی ہے لوگوں کی جان جاتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ مجھے نو انٹری میں جانے کا کتنا شوق ہے تو پیش خدمت ہے اس رجت پسند ملائیت پسند طبقے کے لیے یہ اکسیر نسخہ جس کا میں نے وعدہ تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میں کیا تھا جس میں میں نے تارق مسود ایک نام نحاد مفتی ایک نام نحاد ملہ کی دھجیاں بکھی رہی ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں عزت راس نہیں آتی کچھ لوگ ہیں جو دین کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اگر سر پہ صافہ باندھ لیا اور جن کے اگر داری ہے تو انہوں نے باقی نامشکار دوستو ٹی این ایس نیوز میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم ایک اور نیوز کے ساتھ جیہا دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پاؤں گے پاک میڈیا نے کس طرح پاکستان کے ہی ملک کی ہوا نکال دی پاکستانیوں نے کچھ اس طرح کی باتیں بتایا ہے جس وجہ سے پاکستانی ملک کا پورا سر جھگ جائیں گا اور آپ کو اس کے اوپر اتنے ہسے آئیں گے کہ آپ کو لوٹ پورٹ ہون جاؤں گے تو آپ اس ویڈیو کا لاس سب ضرور دیکھیں گے یہ اب بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے ہم آپ کو ملیں گے نیکس سوڈے کے ساتھ دہنے ہوا ہمیں اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے مسجدیں بہت ہیں ہمارے پاس مامبارے بہت ہیں ہمارے پاس لیکن ہمیں اب ذرا اپنے فوکس کو اپنے زاویہ نگاہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اب اس بات پہ بات کریں گے اگر آپ تو یہ بھلا لوگ یہ جو کبھی محرم میں اور کبھی ربیو لول میں جگہ گھیر کر کے اور آپ کو عذیت دے رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ بول دیں تو پھر آپ توہین کے مرتقب ہو گئے پھر آپ توہین کے مرتقب ہو گئے پھر آپ پہ فتوہ بھی نکلے گا پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی میں انہی میں سے ایک نادر شاہی میسج آپ کی خدمت میں پورا منوان پڑھ کے پہلے پیش کرتا ہوں پھر ذرا اندازہ لگائیے انہوں کا مائنسیٹ کیا ہے ایک موصوف لکھتے ہیں کہ کیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو آپ کر رہے ہیں یہ مجھ سے فرما رہے ہیں یہ کیا یہی آپ کے بزرگوں کا طریقہ تھا آپ نے ان کی ہدایت کے لیے کتنا روئے کتنی فکر کی یہ کون سی سنت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں جواب ضرور دینا مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا حالانکہ اب تک جو میں نے پڑھا ہے اس جائل آدمی نے اس میں کہیں سوال نہیں کیا تو میں اس کے باپ کا نوکر ہوں اس کو جواب دوں لیکن سنیے آگے بڑی کام کی بات آنے والی ہے ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے آپ کو بھی تو اتنا عرصہ ہوا ہے آپ کا چہرہ بھی تو سنت سے خالی ہے آپ بھی تو کیا مفتی ضروری رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے آپ تو حضرت جی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لگاتے الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں ابے پیارے جاہل پیارے مذہبی جاہل گھر والوں کا وقت سرمایہ سب برباد کر کے کسی ملہ کسی نام نیاد مفتی کے مدرسے میں بیٹھ کر کے حلوے مانڈے کی تلاش میں تو اپنا دین گمارا ہے بیکار ہے یہ سب کچھ تو مولانا ضروری خان صاحب اور میرے رشتے پر بات کرنے والا ہوتا کون ہے ہودا ایل آر یو تمہاری ٹکے کی وقت نہیں ہے تمہیں پتا ہے مولانا ضروری خان صاحب سے میرے تعلقات کیا تھے میں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاؤں نہ لگاؤں تو ماما ہے میرا یا ان کا ابھر تجھ جیسے ان کی جوتیاں اٹھانے کے منتظر رہ کرتے تھے اور مولانا کو بھیڑ چیر کر کے وہ مجھے بلاتے تھے یہاں ہو پولیس والے گارڈز فلانے ڈھنکانے کوئی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کو قریب آنے دے اکیلا سموہ الحمدللہ اس پورے میڈیا انڈسٹری میں جس میں بڑے بڑے جید فیرون بیٹھے ہیں اکیلا ایک نور العرفین صدیقی تھا جس کو مولانا نے یہ چھوٹ دیوی تھی تو کسی وجہ سے نا تو ہوتا کون ہے مولانا زرولی خان صاحب کی جوتیوں کے نیچے تیرے ایسے پچاس ملہ پڑے رہتے تھے جاہل تو مجھے کہہ رہا ہے میرا چیرہ سنت سے خالی ہے تو کانکھا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا جب مولانا زرولی خان صاحب سے تو میرا تعلق آزمارا ہے تو بھائی تو ذرا یہ بھی سوچ کہ مولانا زرولی خان صاحب نے کیا مجھے یہ نصیحت نہ کی ہوگی بالکل کی میری کچھ اپنی مجبوریاں کچھ اپنے معاملات بھی ہیں پہلے میرے چہرے پر موچے نہیں تھی میں کلین شیف تھا پھر میں نے موچے رکھی مولانا نے اسے پسند فرمایا مولانا نے کہا کہ یہ ہوئی نا مردوں والی بات مجھے آج تک یاد اللہ اگر یہ کرے مت کرے انہیں انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایسے ہی کسی دن تمہارے چہرے پر سنت نبوی بھی آ جائے گی میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا انشاءاللہ العزیز اور مجھے پتا ہے میرا ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں نے اپنے ذہن میں رکھ رکھا ہے جب میرا ایک خاص ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے گا تب میں یہ کام بھی کروں گا یہ کام میرے ذہن میرے دل میں ہے میں اس کے لئے تجھے کیوں جواب دوں تو ٹھیکے دار ہے اسرائیل علیہ السلام کا رشتہ دار ہے جبریل علیہ السلام سے تیری کوئی رشتہ داری ہے جائل کندے پہ لوٹا اور چنے کی ڈال لے کر کے پیدا ہوتے ہو اور کسی گلی میں کسی سرکاری اسپتال کی بینچ پہ مر جاتے ہو تم اپنی عوقات بھول جاتے ہو ملہ اگر ہو تو تم کسی کی بھی پگڑی اچھا لوگے چہرہ سنت سے آ رہی ہے الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں وہی تمہارا ملہ تاریخ جمیل جاؤ اس کا بیان ڈھوڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہے کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ سے بھی پانی پیا اور الٹے ہاتھ سے بھی پانی پیا اور اگر میں الٹے ہی ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں تو تمہارے باپ کا کیا گیا تم میرے عمال کے ٹین پرسنٹ اللہ معاف کرے محضر اللہ مجھے کوئی گمان نہیں ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے اور میں یہاں کراچی کی سڑکوں پر مکم کے ساتھ فٹبال کھیل رہا تھا لیاری گینگوار کے عزیر بلوچ کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا ہے تم تمہارے باپ دادا جس کو کہتے ہیں کہ گمان نہیں کر سکتے تمہارے جیسے چپل اور جوتے پہنتا ہوں میں صرف داری رکھ لینے سے سر پر جببہ اور دستار سجا لینے سے کوئی جہادی نہیں ہوتا جہادی آدمی یہاں سے ہوتا ہے جہادی آدمی اپروچ سے ہوتا ہے اور مجھ سے بڑا جہادی تو ہو نہیں سکتا جاہل مذہبی جاہل گدھے کا بچہ مفتی زرولی خان صاحب کے نام کے ساتھ میں رحمت اللہ علیہ نہیں لگاتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مفتی زرولی خان صاحب پوری گاڑی پوری تیاری کے ساتھ تین تین گاڑیاں ان کے ساتھ زادہ راہ لے کر سوار یعنی بالکل تیار ہیں کراچی سے نکلنے کے لیے اور آدھا گھنٹہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے مفتی صاحب نے انتظار کیا کس کا الحمدللہ میں وہ گناہگار ہوں صبح سوتے ہوئے ٹیلی فون آیا تھا مفتی صاحب کا اللہ غریق رحمت کرے جو بات ہوئی اس کے بارے میں بتانا بالکل ضروری نہیں میں نے کہا مفتی صاحب پہنچا راستے میں ان کا فون آیا بیٹا تم نہیں آپ آوگے میں نے کہا مفتی صاحب میں نورزمہ صدیقی کا بیٹا ہوں ذرا سبر کیجئے میں پہنچا اور اس کے بعد اگلے پندرہ منٹ میں میں مفتی صاحب کے مدرسے میں تھا مجھے دیکھ کر کے گاڑی میں سے مسکرائے شیشہ نیچے کیا میرے شانوں پر ہاتھ لگایا پہنچ گئے میں نے کہا جی پہنچ گیا پھر جس بات جس کام کے لیے میں ان کے پاس گیا تھا وہ کام میں میں نے ان کو کیا انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں میں نے کہا مفتی صاحب اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میری پیدائش پہ لانت اس کے بعد مجھے جو انہوں نے دعائیں دیئیں بہت جاہل تو اس کا تصور نہیں کر سکتا مفتی زرولی خان صاحب اور میرا تعلق تو آزمائے گا پاکھنڈی دوسرا ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پرانا ایک اوبجیکشن ہے جو میرے پاس بہت زمانے سے بہت زمانے سے میرے پاس ہے وہ یہ کہ جی مفتی زرولی خان صاحب مروم اللہ غریق رحمت کرے مولانا فضل الرحمان کو بڑا پسند فرماتے تھے اور آپ ان کے عشان میں گستاخی کرتے ہیں ایک صاحب کا مجھے میسج آیا بڑی عمر کے ہیں سکتر سال کے ہیں انہوں نے میسج کیا کہ مفتی صاحب ان کو پسند کرتے تھے اور آپ گستاخی کرتے ہو آپ اللہ رسول کے ہاں مجرم بن رہے ہوئی ہے وہ فضل الرحمان علمیہ کے رشتہ دارے مانگ اللہ مفتی زرولی خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر کے میں نے فضل الرحمان کے حوالے سے جو گفتگو کیے میں تم لوگوں کو بتاؤں تم تھکے دار ہو مفتی زرولی خان صاحب مروم کے تم فضل الرحمان کے مامے ہو مولانا زرولی خان صاحب کی جو ویو پوائنٹ تھے اواؤڈ فضل الرحمان میں بھی جانتا ہوں میں دل مشافہ گفتگو کر چکا ہوں متعدد مرتبہ انہوں نے میری تصیح فرمانے کی کوشش بھی کی مجھے بتایا کچھ باتیں جن سے میری جس کو کہتے ہیں میں نے اپنے اندر دوستگی بھی پائی